ہلو ایوریون آج کے سوریوں میں ہم آپ کے لئے کور میت علمپائٹ کے سوال لے کر کے آئے ہیں سوال میں ہمیں پوچھا جا رہے ہیں کہ ایم کی پاور 3 ہے پلس ایم کی پاور 2 ہے جو کی 150 کے اکول ہے تو ہم نے جو ویڈیبل ہے وہ ایم ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی وہ ہم نے فائن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سوال میں ہی دیکھیں گے تو سوال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پاور 3 کی فام میں ہے اور ایک پاور 2 کی فام میں ہے تو ہم والا فارمولا دونوں ہم استعمال کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایم کی ویلیو آسانی کے ساتھ فائن ہو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تو سوال میں ہمیں ہمارے پاس ہے کہ ایم کی پاور 3 پلس ایم کی پاور 2 is equal to 150 تو یہاں پر سب سے پہلے 150 کو ختم کرنے کے لئے بوت سائٹ کیا کرنا پڑے گا منس 150 سے کرنا پڑے گا یعنی دونوں سائٹ پر یا پھر اس کو دوسرے سائٹ پر یہ پلا سے دوسرے سائٹ پر لے آئیں گے تو منس ہو جائیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا ایم کی 3 پلاس ایم سکیئر منس 150 is equal to 150 منس 150 تو یہ دونوں ختم ہوگا یہاں پر کیا ہوگا ایم کی 3 پلاس ایم سکیئر منس 150 is equal to 0 کے برابر ہوگا تو یہاں پر 150 ہے تو ہم سب سے پہلے 150 کو دو حصوں میں بریک کریں گے تاکہ ہمارے پاس جو دونوں فارمولا ہوا پورا ہو سکے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے 150 کو ہم اس وام میں بھی لکھ سکتے ایم کی 3 پلاس ایم سکیئر منس 125 منس 25 is equal to 0 یعنی منس 25 میں منس 25 کو جمع کریں گے تو کیا ہوگا منس 150 پھر وہی آئے گا تو یہ لکھے یہ لکھے ہمیں گفراغ نہیں پڑے گا اس وجہ سے ہم نے اس کو الیک الیک کر کے لکھا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو ہم 150 کو ہم لکھ سکتے 5 کی 3 کس کے برابر ہوگا 125 اور 25 کو ہم 505 لکھ سکتے ہیں تو یہ 5 کا سکیئر یہ 5 کے 3 ہو جائے گا منس 5 کا سکیئر ہوگا is equal to 0 اب یہاں پر کیوب ہے تو اس کیوب کے ساتھ لکھیں گے یہاں پر سکیئر ہے تو سکیئر کے ساتھ لکھیں گے ہم جو اینا فارمولا اس پہ اپلائی کریں گے تو یہاں پر دیکھیں تو ایم کی 3 منس 5 کی 3 ہو گیا پلس یہاں پر ایم سکیئر منس 5 کا سکیئر equal to 0 اب یہ سکیئر والا فارمولا یہ کیوب والا فارمولا بن گیا یعنی یہ والا فارمولا کیا ہے اے سکیئر منس بی کی 3 جو کس کے equal ہوتا ہے اے منس بی اے سکیئر منس اے بی پلس بی سکیئر کی برابر ہوتا ہے تو یہ والا ایک فارمولا ہو گیا دوسرا یہ اے سکیئر منس بی سکیئر کس کے برابر ہوتا ہے اے پلس بی اے منس بی کی یہ پلس ہے اے پلس بی منس بی کے برابر ہوتا ہے تو یہ دونوں فارمولا ہم اس میں apply کریں گے تو یہ والا فارمولا اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اے پلس بی مائنس بی فائف ہے اے سکیئر ملپ اے سکیئر پلس اے بی فائف ایم پلس فائف ایم پلس فائف ایم پلس بی سکیئر پلس فائف سکیئر پن پن پچیس ہو جائیں گے یہاں پر پلس ہے تو پلس لکھو تو ایم سکیئر مائنس فائف سکیئر کس کے برابر ہوتا ہے ایم مائنس فائف ایم پلس فائف ایم مائنس فائف کی گل ہوتا ہے تو یہاں آپ دیکھیں تو ایم مائنس فائف دونوں میں ہے تو دونوں میں کامل آرہے تو ایم مائنس فائف کامل لے لیتے ہیں تو یہاں اندر کیا بچ جائے گا ایم سکیئر پلس فائف ایم پلس ٹونٹی فائف اور یہاں پر پلس ام پلس پائف بچ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ام مائنس فائف ہے یہاں پر یہاں پر فائف ام ہے اور یہاں پر ایک ام ہے تو یہاں پر سکس ام ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی ام مائنس فائف ہے یہاں پر کامن اور اندر ام سکیر پلس فائف ام ایٹ کریں گے تو کیا ہوگا پلس سکس ام ہو جائیں گے اور یہاں پر پچیس میں پاسuxe کریں گے تو پلس تیس ہو جائیں گے is equal to 0 تو یہاں پر is equal to 0 یہاں پر بھی 0 کے اقل ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک solution تو آ رہے ہیں یعنی m minus 5 is equal to 0 یہ بھی 0 کے اقل ہے اور یہ بھی 0 کے اقل ہے یعنی m square plus 6 m plus 30 b 0 کے اقل ہے تو یہاں پر ہمارے پاس equalię STEM تو آ رہے ہیں یہاں سے m is equal to 5 ایک ویلیو تو ہمارے پاس یہاں سے آ رہے ہیں اور دوسرا ہمیں یہاں سے نکالنا پڑے گا اب یہاں پر ہمیں quadratic equation کا استعمال کرنا پڑے گا quadratic equation کا فارمولا ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a کے برابر ہوتا ہے تو یہ quadratic equation اگر اس پر استعمال کرے تو یہاں پر کیا ہوگا m is equal to minus یہ بھی m ہے تو minus m square یہاں پر m تو یہاں پر b ساسپل ہم ان کی ویلیو معلوم کریں گے تو m a کس کے برابر ہوتا ہے یہ a ہے a کی ویلیو ہم اس کو a لیٹ کریں گے اور اس کو b اور اس کو c تو a کی ویلیو 1 ہے 1 کے برابر ہوئے b ہمارے پاس 6 ہے اور ہمارے پاس جو c ہے وہ کیا ہے 30 ہے تو یہاں پر ہم put کریں گے تو m کی ویلیو ہمیں آئے گی تو minus b مطلب minus 6 ہو گیا plus minus b square 6 کا square minus 6 کا square minus 4 a ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے 1 c ہمارے پاس 30 ہے divide by 2 a a ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے تو ہم یہاں سے ایک m کی ویلیو معلوم کر سکنا m is equal to minus 6 ہو گیا plus minus یہاں پر minus 6 کا سکی ہے 36 ہو گیا minus 4 ڈربے 30 120 ہو گیا divide by 212 ہو گیا اب ہم m is equal to کیا ہوگا minus 6 plus minus 36 سے minus 120 نکالیں گے تو minus 84 ہو جائیں گے divide by 2 اب یہ 84 divide کے اندر آگیا یعنی root کے اندر وہ minus میں آگیا تو اس کا ملہ minus میں آگیا تو جو integer کے فام میں آگیا یعنی کیا کہتے ہیں complex number کے فام میں آگیا تو ہم ڈربے اس میں 8 کریں گے تو m کس کے برابر ہوگا minus 6 plus minus 84 زر بھی minus 1 divide by 2 ہو گیا تو m is equal to minus 6 plus minus 84 ہو گیا اور minus 1 ہو گیا divide by تو اب minus 1 root کے اندر ہو تو اس کے برابر ہوتا ہے آٹا کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر m is equal to minus 6 plus minus 84 آٹا divide by 2 ہو گیا اب یہاں پر ہم 84 کو اگر break کر کے لکھنا چاہے تو ہم 84 کو لکھ سکتے ہیں m is equal to minus 6 plus minus 84 کو ہم 4 multiply 21 کی فام میں بھی لکھ سکتے ہیں آٹا یہاں پر ہے divide by 2 ہو گیا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر میں یہاں پر لکھتا ہوں تو m is equal to کس کے برابر ہو جائے گا minus 6 plus minus 4 ہے 4 کو ہم 2 کی power 2 کی فام میں لکھ سکتے ہیں تو 2 کی power 2 تو root کے اندر 2 کی power 2 ہو گیا تو root سے cut کے باہر 2 آئے گا اندر 21 بچ جائے گا delta divide by 2 اب ان دونوں میں 2 common آرہے تو m is equal to 2 common آگیا تو یہاں پر minus 3 plus minus یہاں پر 2 باہر آگیا تو یہاں پر 21 ٹا divide by 2 2 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس m کی value minus 3 plus minus 21 ٹا آجائے گا پی آجائے گا تو یہاں سے m کی ہمارے پاس یہاں سے 2 value آگئی اور اوپر یہاں سے ہمارے لئے m کی equal آگئی نا m کی value تو ہمارے پاس m کی 3 values ہو جائے گی m کی equal 5 ہے اور دوسرا m کی value کیا آگیا minus 3 plus 21 آجائے اور m کی value ہوگا وہ کیا ہوگا minus 3 minus 21 آجائے ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں m کی کیا ہوگیا یہاں سے اگر ہم دیکھے تو ہمارے پاس m ہے اس کی 3 values ہمارے پاس آجائے گی